بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسی کے گراؤنڈ کمپیٹیرز کے الیگیبل کرائیٹیرے کے برے میں اس میں جو ہے وہ آپ کے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن اور اس میں ایج ویٹ اور سب جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو دیں گے تو آپ نے ویڈیو کو انٹاک دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ جیسی کے گراؤنڈ کمپیٹیرز جو ہوتے ہیں یہ پی اے ایف میں میٹرک بیس پہ جابز آئی ہوئی ہیں اور میٹرک بیس پہ یہ جابز ہوتی ہیں اور یہ اس میں آپ کو کوالیفیکیشن میں آپ کو سب کچھ یہ بتا دیتا ہوں جو بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کی بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جینڈر کی تو جینڈر اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں میل مطلب بوائز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف ان میرڈ بوائز اپلائی کر سکتے ہیں مطلب غیر شادی شدہ لڑکے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں شادی جن کی ہوئی یا وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس میں ایج کی تو ایج اس میں جو ہے وہ آپ کی ساڑھے سترہ سال سے لے کر ساڑھے بائیس سال تک اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب آپ کی کم از کم آپ کی عمر ساڑھے سترہ سال ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر بائیس سال ہونے چاہیے بائیس سال سے اوپر نہیں ہونے چاہیے آپ کی ایج اور ساڑھے سترہ سال سے کام نہیں ہونے چاہیے آپ کی ایج تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے جی سی میں پی اے ایف میں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی ہائٹ کی تو ہائٹ اس میں جو ہے وہ آپ کی ایک سو ستر سینٹی میٹر اس میں ریکوائرمنٹ ہے ہائٹ کی اور ایک سو ستر سینٹی میٹر اس سے کام نہیں ہونے چاہیے اور ایک سو ستر سینٹی میٹر سے جتنی زیادہ ہوگی وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگی کیونکہ ہائٹ جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ بینیفیٹ بندے کو ملتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ویٹ کی تو ویڈ جو ہے وہ بی ایم آئی کے مطابق ہونے چاہیے بی باڑی ماس انٹس کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا تو ایک سو ستر سینٹی میٹر کے لیے جو آپ کا ویڈ بنے گا وہ تقریباً اور تقریباً ایک سو ساٹھ کلو گرام سے ساٹھ کلو گرام سے لے کر آپ کا جو ہے وہ اسی پچاسی کلو گرام تک جو ہے وہ آپ کا ویڈ اگر ہے تو آپ کا جو ہے وہ ویڈ بی ایم آئی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے جو ہے وہ اس کرائٹ ایریہ کو دیکھ لینا ہے تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈوکیشنل کرائٹ ایریہ کے جانب تو ایڈوکیشنل کرائٹ ایریہ آپ نے غور طریقے سے سن لینا ہے کیونکہ اس میں دو طرح کے آتے ہیں رورل ایریاز والوں کے لیے ایڈوکیشنل کرائٹ ایریہ علیہ دہ ہے اور اربن ایریاز والوں کے لیے علیہ دہ ہے رورل ایریاز والے شہری علاقوں والے ہوتے ہیں اور اربن ایریاز والے دہاتی علاقوں والے ہوتی ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہم رورل ایریاز والے کی بات کر لیتے ہیں شہری علاقوں میں جو شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے ایڈوکیشنل کرائیٹریا میٹرک میں سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہو اور اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف پچاس پرسینٹ آپ کے نمبر ہونا ضروری ہے میٹرک میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پچاس پرسینٹ کے ساتھ ساتھ ان میں سبجیکٹ جو ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کے فزیکس میتھ اور کمیسٹی میں آپ کے جو ہے وہ آپ کے صرف اور صرف تھرٹی تھری پرسینٹ آپ کے نمبر ہونے ضروری ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور انگلیش کی بات کر لیں انگلیش میں جو ہے وہ آپ کے صرف اور صرف پچاس نمبر ہونا ضروری ہیں مطلب ڈیڑھ سو کا نمبر ٹوٹل ہوتا ہے میٹرک میں اور اگر آپ کے پچاس نمبر بھی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انگلیش میں اگر آپ کے پچاس نمبر ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اوورال جو ہے ورورل ایریاز والوں کے لیے پچاس پرسینٹ نمبر ہونے ضروری ہیں تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں یہ اربن ایریاز والوں کے لیے دیہاتی لوگوں کے لیے تو دیہاتی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ایڈیوکیشنل کرائیٹیریا میں آپ کے پچاس پرسینٹ میٹرک میں نمبر ہونا ضروری ہے اور میٹرک سائنس کے ساتھ کرنی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ میں میتھ فیزکس کمیسٹری میں آپ کے جو ہے وہ آپ کے 33% نمبر ہونے ضروری ہیں مطلب پاسنگ مارکس ہونا ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو انگلیش میں ہے جو وہ آپ کے جو ہے وہ 50% وہ 50% نمبر اگر آپ کے ہیں تو آپ اس میں ایزی لی ابلائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے کمز کم جو ہے وہ آپ کے 50 نمبر ہونا ضروری ہیں انگلیش میں اور میتھ فیزکس کمیسٹری میں جو ہے وہ آپ کے 33% نمبر ہونا ضروری ہیں اور اس کے علاوہ میٹرک میں اوور آل آپ کے پچاس پرسنٹ نمبر ہونا ضروری ہے اگر آپ یہ جو ریکائرمنٹ ہے اس پر پورا ادرتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی ضرور کریں اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کی تو لاسٹ ڈیٹ جو اس سال آئی ہوئی ہے دوہزار اکیس میں جنوری میں شروع ہوئی ہے ابھی چار جنوری سے شروع ہی ہیں اس کی ویکنسیز اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی وہ تیرہ جنوری ہے مطلب تیرہ جنوری تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کی ٹیسٹ میں آپ کو دیتا چلوں کہ اپلائی جو ہے وہ لاسٹ میں کرنا چاہیے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کیونکہ آخری دو تین دن میں جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بینفٹ کیا ملتا ہے کہ جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ جو ہے ان کی ٹیسٹ ڈیٹ بھی پہلے آتا ہے اور پھر وہ ٹیسٹ بھی پہلے دے دیتی ہیں تو اس حساب سے آپ کو ان کا ایکسپیریئنس بھی مل جاتا ہے اور آپ کا جو ایم سی کیوز ہوتی ہیں ان کے وہ بھی مل جاتے ہیں تو آپ کو پیدا ہو جاتا ہے اس کا اور اس کے بعد اب ہم بات کر لیتی ہیں کہ اپلائی کی اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے سمپلی اپنے موبائل کے ذریعے سے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل کوئی بھی ہو کروم ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ نے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے جائن پی اے ایف ڈارٹ گوڈ ڈارٹ پی کے تو یہ ویب سائٹ ہے تو یہ جب آپ لکھیں گے وہاں پہ ایک پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ویب سائٹ آئے گی تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ چلے جائیں گے پاک فورس کی جو ہے وہ ائر فورس کی جو ہے وہ آپ اس پہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو آپ نے پھر جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے نیچے جا کے لکھا ہوا ہوگا ایرو ٹریٹ جی سی تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آگے چلے جانا ہے پھر آن لائن ریجسٹریشن کے نشان پہ کلک کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا پھر آئی ڈی کارڈ دینا ہوگا آئی ڈی کارڈ دینے کے بعد آپ چلے جائیں گے اپنے فارم پہ تو وہاں پہ لکھا ہوا گا ہوا گا رورل ایریاز کے لیے جی سی اور اربن ایریاز والوں کے لیے جی سی تو آپ نے جس علاقے میں بھی آپ جس ایریا میں بھی رہتے ہیں تو آپ نے وہی چوز کر لینا ہے اور اس حساب سے آپ نے اپنا فارم جو ہے وہ فیل کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ جو بھی ایکسپیرینس ہوگا جو بھی ایم سی کیوز ہوں گے جو کینیڈیٹ ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءالا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ